اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹرث رویل ہوا کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اپینین ہیں کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے سوالے سے تو وہ پھر پروریٹی پہ ہوگی باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے اور یہ سہابہ اکرام کے ساتھ ہوتا تھا جب کوئی سیدیس پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے مسئلہ نمبر میرا اکتیس اجماع والا دیکھ لیں اس میں میں نے یہ سرمک کے مثالیں دی ہیں تو یہ ابن عباس کا قول ہے وہ بھی موقوفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہیں ابن مسعود کا قول موقوفن ہے عرص ابن مالک کا قول موقوفن ہے یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اپینین اور فتاوہ ہیں سوائے دو چیزوں کے ایک خواب میں دیدارِ الٰہی والا معاملہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے جامعہ ترمزی تین ہزار دو سو پینٹیس اور دوسرا صحیح مسلم میں جو چار سو چھالیس نمبر حدیث پینٹالیس اور چھالیس نمبر کے حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے یہ فقان قاب قوسینی او ادنا والا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ اور وہ بخاری اور مسلم میں مجود ہے امام بخاری اس کے چھے تریک لے کر آئے ہیں چھے ترک اور امام مسلم چار ترک اور یہ ہے موس سنسٹیب حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈا رہا ہوں اس کو ماننے کے لئے مسلمان تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے ان کے بابوں نے ان کے مولویوں نے ان کو جو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں جو جو دیو مالائی قصہ کہانییں بتائیں ہیں ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی حضم ہوگی یہ اب سن لیجئے یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شبہ مراج کے بارے میں باقی سب صحابہ کے اپینیت تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا چھے ترک سئی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار آٹھ سو پچھمن تین ہزار دو سو چونتیس تین ہزار دو سو پینتیس چار ہزار چھے سو بارہ سات ہزار تین سو اسی سات ہزار مار سو اکتیس اور صحیح مسلم میں چار ترک ہیں چار سو انتالیس سے لے کر چار سو بیالیس تک یہ حدیث میں ورڈ بئی ورڈ پڑھوں گا لفظ بئی لفظ اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو اسے غلطی لگ سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا غُلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی پہکے ہیں نہ کبھی پیرا چلے ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہیں اور اس میں سپیسیفکلی میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں چارزار آٹھ سو پچپن مسلم میں چارسو انتالیس چارسو چالیس چارسو اکیالیس اور چارسو بیالیس ہیں یہ ورڈ بیگ ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے امہ آئیشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اب یہ حضرتِ آئیشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی تو یہ تابی ہیں وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیہ سے ٹیک لگائے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا امہ جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ اے مسروق اے ابو آئیشہ یہ کنیت تھی مسروق کی ان کی بیٹی کا نام بھی آئیشہ تھا اے ابو آئیشہ تیری بات سن کر تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تُو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے اب رونٹے کیوں کھڑے ہوئے کہ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ کسی مسلمان کا یہ کیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے یعنی اتنا بڑا دعویٰ تُو نے کیا حالانکہ اس بجائے نے دعویٰ نہیں سے سوال کیا تھا مسروق نے ارس کی اما سورة النجم کی آیت نمبر آٹھ سے دس تک نہیں ہے اور آج کی لینگویج میں اما ڈاکٹر تیل قادری صاحب مولانا تاریخ جمیل صاحب غزن فرعبا صاحب یہ غلط بیان کرتے ہیں اما یہ آج کی لینگویج میں کیا سورة النجم میں یہ آیت نہیں ہے آٹھ تا دس کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا اور اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے کرنی تھی تو اس کا کیا مطلب ہوا تو اما نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ جو بھی ان تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا اے ان ترہے گلہ ریکھ لو تو مسلمانوں نے اس چھنی جو گزارو اے میں کوئی سٹوری بک نہیں بخاری مسلم پڑھ رہا ہے بخاری میں چھے ترک مسلم میں چار ترک کہا بیٹا ہے میری گل پلے بن لے تین گلہ ایسیوں نے جو بھی بندہ ادعویٰ کردہ ہے نا وہ اللہ تے چھوٹ بن رہا ہے اب یہ چھوٹی بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی یہ امائشہ کہہ رہی ہے کہ اس نے جھوٹ باندھا جو تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا تو مسروح کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ تین باتیں کون سی ہیں ہاں جی سدھے ہو جاؤں انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا آگے پھر امائشہ پھر دلیل بھی دیں گی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے ابن عباس ابن مسعود اور انہیں سبنے مالک نے تو اپنے دعویٰ کیے تھے یہاں پہ امائشہ نبی کے دعویٰ سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم مسروح کہتے ہیں میں تقیہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک ایک گھل کرشڑی اممہ نے میں نے ارس کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں آپ جلدی نہ کریں جذباتی نہ ہو میری بات تو سنیں قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور بے شک اس نے جو ہے دو بار دیکھا تھا اسے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو دو بار دیکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود ابن عباس انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی ڈاکٹر تیر القادری اور مولانا تارک جمیل اور رزنفر عباس صاحب کی ذاتی راہ ہے اممہ کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے دو کل ختم ہوگی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن و اصیدہ میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر صورت النجم کے اندر آیا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا اور پھر اممہ عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا سورة الانام آیت نمبر ایک سو تین لا تدرکوہ الابسار وہو یدرکو الابسار آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے برا نا منیوں شیعے صحیح ہیں انہیں اس مسئلے سے شیعہ کا یہی موقف ہے ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑا لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دکھا جاسا اور امہ آئیشہ نے وہ آیت کوٹ کی اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر بھی جو الحمدلہ اہل سنت کے ہاں جو اہلِ ان لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے ویسے جذبات میں سٹورییں سناتے رہیں کم بس کم میں اہلِ حدیث کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے باقی جو دیوباند بریلوی ہیں وہ تو آپ پتہ زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں تو اہلِ سنت میں سے اہلِ حدیث اور اہلِ تشیعہ کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے اچھا اور پھر امہ آئیشہ نے ایک اور آیت پڑھ دی اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ مسروح تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ اچھورہ آیت نمبر ایک آون وَمَا قَانَ لِبَشَرٍ أَيْنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے نمبر ایک نمبر دو اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا پردے میں اس سے گفتگو کرے نمبر تین اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجتے فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاع پھر اللہ جو وحی کرے اس عزل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے اِنَّهُ عَلِيُّنْ حَقِيم بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاض ہے اممہ نے کہا کہ تین موارڈی تو وحی کی آئے ہیں سورہ اشورہ آیت نمبر اکاون میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی دل پہ وحی کرے گا یا پردے میں گفتگو کرے گا اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا پھر کا مسروق دوسرا عقیدہ جو اللہ پر جھوٹ ماننے والا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا جو صوفیاء بھی کہند ہیں نا جی کچھ چیزہ آپ نے عوام نو دسیان ہے کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیان ہے ایوی سدھے سدھا ماہ آجیہ نے کہے دوستین سارے جنہ دے عقید ہے سینہ بسینہ سینہ بسینہ جو صوفیاء کے ہاں بھی ہے اور رافضیوں اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہ بدعقیدگی آئی ہوئی ہے کہ سینہ بسینہ یہ قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہونے ہیں تو کہا یہ جھوٹا ہے اللہ پر جھوٹ باندنے والا ہے ولیعوذ باللہ انہی پہ میں نے لادہ لادہ لیکچرز بھی دی ہیں وہ میں انڈ پیس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے جو کہتا ہے پھر کہا کہ تُو نے قرآن نہیں پڑھا سورة المائدہ آیت نمبر 67 اما تو قرآن کے بارے بات ہی نہیں کرتی تھی یا ایہا الرسول بلگ ما انزلہ علیکہ من ربک اے اللہ کے رسول تفعل اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلگت رسالتہ تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا اگر آپ نے کوئی بات کا حاصل لوگوں کو بتائی کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے رہے ہیں ایسا کیسے ہوگا وہ تو قرآن میں واضح ہے وما ہوا علی الغیبی بیضانین نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجد البدا کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یہ یوم النہر کا آپ نے اعلانیہ پبلیکلی ایک لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا کسی نہیں کہا یار صلی اللہ میری منوئی خواہز گلہ تو سی دسیاں نے ٹیڑی سینہ بس سینہ ٹرنیاں نے باہ دیچے تصوفیچ اور رفضی ہے تیچے اوہ میں داست دے پبلیکلوں اجازت ہے صاحب نے کہا پہنچا دیا دیکھیں ذرا بلکل جھوٹ بولتے ہیں اور امہ نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے خود سے غیب جانتے تھے تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا صورت النمل آیت نمبر 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و عثمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لو جی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ امَّا نے تک چار تک بھی نہ پڑھ کے نا اے سارے بدعقیدہ لوگوں نے دفنا چھڑے جائے جن کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی یقیدہ ہے اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا برلہ اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے پانچ لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق سکس بی الہام اور کشف سے متعلق ففٹی فائب اے علم لدنی اور صوفیاء کے نظریات کے متعلق ففٹی فائب بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطات سے متعلق اور مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار یہ ہے الحمدللہ پانچ لیکچرز جس میں میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا اب اینڈ پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لوں تاکہ ڈاکٹر طیرل قادری صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا غزنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہیں وہ پبلی کو دھوکہ نہ دے سکیں آج کی گفتگو سے ہمارے پانچ نتائج کنکلوڈ کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اخترانی وہ حاصل ہوئے ہیں کنکلوڈ نمبر ون اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے یہ ناممکن ہے جاگتی آنکھوں سے نمبر دو آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن 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 اس کی کیفیت مور جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے کنکلوڈ نمبر تھری اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی نہ امام بنیفہ کو نہ بازید بستامی کو ایسا دعویٰ رکھنا بلکل کتاب السنت کے خلاف ہے کنکلوڈ نمبر فور صحابہ اکرام علیہ بن دعوان میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب محراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا اور دل کی آنکھوں سے بھی ہجاب کے ساتھ ہم نے سارا بیان کر دیا لہٰذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈورس نہیں ہے اور پانچمہ عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ بن دعوان خصوصاً امہ آئیشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفوع بیان کر دیا اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب محراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن 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 اللہ اور رسول کی ملقات ہوئی ہے شب محراج جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ملقات ہوئی ہے اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلول بھی کر دوں گا لہٰذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑی تھی سورة الملک کی آیت نمبر بارہ اِنَّ الَّذِينَ يَكْشَهُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجِرٌ بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عجرِ قبیر اگر رب کو دیکھ لیا پھر مغفرت اور عجرِ قبیر کیسے ہو سکتا ہے ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا تو ہمارا غیب والا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غیب رہ جاتی تو ان کا عجر کہاں جاتا تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ کے لیے بھی مغفرت اور عجرِ عظیم ہے تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے آپ کو جنت دکھا دی گئی دوزخ دکھا دی گئی فرشتے دکھا دی گئے ہر چیز دکھا دی گئی عذابِ قبر تک دکھا دیا گیا آپ کے لیے پھر غیبی چیز کونسی ہوگی جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے یہ علمِ غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل کیامت تو بھائیو الاسرہ والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر یہ انسانیت کی مراج ہے کیونکہ انسانیت کے رپریزنٹیٹیو امامِ کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امامِ عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ مہراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جو جس پر آپ گئے وہ ہے صدرت المنتہا منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا انڈ دی انڈ صدرت المنتہا یہ دی انڈ ہے اس سے انچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ تین حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں سینتیس حدیث ہیں واقعہ میراج کے اوپر کتاب الیمان پہلے چیکٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چار سو گیارہ سے چار سو اٹھالیس تک وہ ضرور پڑیئے یہ تین کرسٹر کلئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں صدرت المنتحہ کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں تین سو انچاس مسلم میں چار سو پندرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اٹینٹیو ہو جائیں یہ کنکلوجر ہونے لگی ہے اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہی آتی ہے وہ نوٹس بناتے ہیں پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس نمازیں فرض کی کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا بالکل جھوڑ بولتے ہیں قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی جو ہم نے ایک سو چھبیس بی میں سن ہی پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ پانچ نمازیں رہ گی اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پر آپ فرمانے ہیں وہاں پر جہاں قلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی وہ صحیح مسلم میں ہے چار سو گیانہ نمبر حدیث کہ ساتھ میں اسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملقات ہوئی وہ بیت المامور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بیت المامور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ اس کا تواف کرتے ہیں یہ خانہ غابہ کے ایکزیکٹ اوپر ہے ساتھ میں اسمان پر اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے تو صحیح مسلم چار سو گیانہ نمبر حدیث میں آتا ہے کہ پھر مجھے صدرت المنتہا تک دی اینڈ تک لے جایا گیا اس صدرت المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے ماند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی ماند ہیں جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی صدرت المنتہا کو ڈھاپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا وَأَوْحَا إِلَيَّ بَا أَوْحَا پھر اس درخت کے موقع پر صدرت المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی اور مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا صدرت المنتہا کلیر کٹ ہے ہم ہی کہہ دیں جناب وہ جی جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر ساٹھ جانگے میں نے بھی کہا دیا تھا میرا رجو رکارڈ ہو چکا ہے کوئی بھئی اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبریل یہ تو تو ہی ساں کہ تو پچھے رہا گیا میں ہوتا تھا میں نال جاندہ پا میں ساٹھ جاندہ جبریل اگر میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہا ہوں خدا کے لئے سب جھوٹ دیو مالائی قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں بلکل واضح مجود ہے کہاں پہ ملکات ہوئی ہے وہ بار بار لوگ کہتے ہیں ملکات نہیں ہے پچاس نماز ہے تو سی کہنے دو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے بات یہ ہے ہجاب میں ملکات ہوئی ہے صحیح مسلم آپ نے سن لیا ملکات کا کون انکاری ہے مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا جو جھوٹ پشور کیا ہوا ہے اور صدرت المتعا سے بھی آگے چلے گئے وہ یہ ہے ہی تھی انڈ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو اس کی انتہا صدرت المنتعا پر ہوئی زمین سے اوپر جانے والی ہر شہ کی آخری حد یہی ہے یہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات لیے جاتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں وہ جو کلمے لکھنے کی آوازیں سنیئے نا وہ فرشتے نورس بناتے ہیں اور سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایسی پر دہشت تاری ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کامتے ہیں اور بعد میں جب وہ سارا معمولہ ٹل جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ایسا روب تاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہی صدرت المنتعا ہے جس پر اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں اور یہی پر تمام حکم آ کر رکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں سورة النجم کی آیت نمبر سولہ ہے یقشت صدرت جبکہ صدرت المنتعا کو دھاپ لیا جس نے دھاپنا تھا وہ سونے کے پروانے اور پتنگے ہیں جو کہ آ کر صدرت المنتعا کو دھاپتے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں یعنی جب اللہ کی خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور بھائیو جنت المعوہ بھی وہاں پر جنت بھی اس کے ساتھ ہی ہے صدرت المنتعا پر یہ سورة النجم کی آیت ہے بلکہ صحیح بخاری میں سات ہزار پانٹ سو ستنا اور چھے ہزار پانٹ سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتعا کے ساتھ ہی جنت میں بھی سیر کی تو جنت بھی صدرت المنتعا پر ہے اللہ علیہ وسلم بلکل قریر کٹ اور یہی صحیح مسلم کی حدیث چار سو اکتیس نمبر آگے چلتی ہے کہ صدرت المنتعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین توفے دیئے گئے اب وہ تین توفے کون سے وہ سن لیجئے نمبر ایک پانچ نمازیں جو پچاس سے کم ہو کر پانچ کی گئیں لیکن ان کا سوا پھر پچاس کے برابر تھا بخاری مسلم کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ایک سو چھبیس بی میں ہم سن چکے صدرت المنتعا پر یہ نمازیں فرض ہوئیں نمبر دو صورت البقرہ کی آخری دو آیات جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں جو اللہ اسے مانگا اس میں دے دیا جائے گا آمن الرسول بیمان ذلہ علیہ ربی والمؤمنون کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جو کوئی امتی شرک سے بچ کر فوت ہوا اس کے لئے مغفرت کا علام ہے یہ بہت بڑا توفہ ہے بہت بڑا توفہ ہے بھائیو شرک is the most sensitive issue in the side of اللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لئے کٹیگوریکل منشن ہے سورہ النسائد نمبر 48 اور 116 میں بے شک اللہ تعالی قیامت والا دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا ہوا دنیا میں کر دے گا معاف اور صورت الفرقان میں آئے کہ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا اور جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پھر کٹیگوریکل ڈسین سورت المائدہ 72 نمبر آیت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے بہت بڑا اعلان فرما دیا انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومقواہ النار وما لظالمین من انصار بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ توزک ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے بخاری میں 6304 مسلم میں 491 نمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے ایک مقبول دعا اور اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اور وجد امیز حدیث ہیں صحیح مسلم میں 6833 اور جامعہ ترمزی میں 3540 حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اے آدم کے بچے تو قیامت والے دن اس حال میں میری بارگاہ میں پیش ہوا کہ زمین و آسمان تو نے گناہوں سے بھار لیے ہوئے لیکن تیرے نامہ امال میں اگر شرک نہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا تو یہ ہے بھائیو توحید کی دولت توحید کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ سارے گناہوں کو جس طریقے سے بھی عذاب دے کر شفاعت کے ذریعے وہ ماف کر دے گا بارل اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا اس پہ بھائیو میں نے دو لیکچرز ہیں جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ ہزاروں لوگوں کے لیے توحید کے اعتبار سے ہدایت کا سبب بنے ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور دوسری اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فارٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میں نے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور یہ واقعہ میراج کے تین لیکچرز ایک سو چھبیس اے بی اور سی کو اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوہو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین